تو اب اصل موضوع ڈسکس کرنا چاہیے کہ شیعوں میں یہ سب کچھ ہے کیوں اتنا جذبہ شہادت ہے کیوں تو جس کا پہلا جواب دیا جائے اور بڑے اختصار کے ساتھ دیا جا سکتا ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں دیا جائے تو کہا جائے گا کربلا اور آزاداری یہ دو الفاظ تو کربلا ایک مین ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ شہادت کے جلوے نظر آتے ہیں وہ کہ اس سے پہلے بھی شہادت کے جلوے تھے خیبر میں بھی تھے خندق میں بھی تھے اس سے پہلے بھی تھے ہنین میں بھی تھے اور اس سے پہلے بھی تھے اہد میں بھی تھے بدر میں بھی تھے لیکن کربلا جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی مظلومانہ جلوہ ہے کہ جس میں شہادت ہوئی ہر سن و سال کی ہوئی ہر رشتے کی ہوئی حتی خواتین پر بھی ظلم ہوا اور پھر اس طرح سے دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا نواسے کو قتل کیا گیا رسول کے گھر کو قتل کیا گیا اور اس وقت وہ موضوع نہیں آزاداری کا لیکن ہم توجہ درائیں گے جب اس حوال کیا جاتا ہے اور ماہ محرم سے پہلے ہمیں اس موضوع کو بہت ڈسکس کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ آزاداری کیوں کرتے ہیں ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو قتل کیا گیا تو آپ کیوں نہیں آزاداری کرتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں یہ شیعوں نے مار دیا یہ فرض کرو یہ شیعوں نے مار دیا تو تو آپ کو زیادہ آزاداری کرنی جائے زیادہ سوگ منانا چاہیے تو جو شہادت کا جذبہ ہے شیعوں میں وہ کس کی وجہ سے ہے وہ شہادت امام حسین اللہ علیہ السلام کہ آپ کو الفاظ دیگر باقی کربلا اور اگلے مرحلے میں اس وقت جس چیز نے ہمیں یہ جذبہ دیا ہے وہ ہے آزاداری امام حسین السلام علیہ السلام